اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب والاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرام ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ قدر کی بلند آواز میں تلاوت کرے گا وہ راہ خدا میں تلوار اٹھانے والے شخص کی طرح ہے اور جو اسے آہستہ آواز میں پڑے گا وہ راہ خدا میں خون میں لطبت شخص کی مثل ہے جو دس مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا خدا اس کے گناہوں میں سے ایک ہزار گناہ بخش دے گا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی کسی واجب نماز میں سورہ قدر پڑے گا تو ایک منادی ندا دے گا اے عبد خدا نے تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے ہیں اب نیسرے سے عمل شروع کرو نینے کرام ماہ مبارک رمضان کی تیرمی شب کی نماز بتانے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی تیرہ چودہ اور پندرہ کی ایک مقصود دعا جو مجرب ترین دعا ہے اگر یہ دعا آپ تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ رمضان کو پڑیں گے تو اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو شفا ملے گی اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا کرزہ ادا ہو جائے گا اگر آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں رزق کم ہے تو رزق حلال وسیع ملے گا اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر آپ یہ دعا ان تین دنوں میں تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ رمضان کو پڑیں گے تو آپ کے تمام گناہ بخش دیا جائیں گے اگرچہ گناہوں کی تعداد بارش کے کتروں درختوں کے پتوں اور ایک سہرہ کے ذرات کے برابری کیوں تو بہت ہی مجرب ترین دعا ہے یہ دعا ایام بیز میں آپ پڑھیں یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ رمضان کو پڑھیں گے دعا کون سے یہ ہے جس کے اتنے فائدے ہیں کہ مقروض ہیں تو کرزہ آدھا ہو جائے گا بے رزق ہیں تو رزق حلال وسیع ملے گا مریض ہیں تو شفاہ ملے گی پریشان ہیں تو پریشانیاں دور ہوں گی آپ کے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے یہ دعا ہے دعا مجی یہ دعا مجیر آپ کو دعاوں کی کتابوں میں مل جائے خصوص مفاتح الجنان میں مل جائے گی تو اس دعا کو ضرور پڑھیں تیرہ چودہ اور پندرہ کو کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لائے تھے اور اس کے بعد شب تیرہ اور شب چودہ اور شب پندرہ کی جو مقصود نمازی ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو راتے ہیں شب تیرہ شب چودہ اور شب پندرہ یہ شبحائے بیز ہیں روشن راتے ہیں اور یہ ہم پہلے بھی شابان کے عمار میں بتا چکے ہیں ہم پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ شب تیرہ کو دو رکت نماز پڑھی جاتی ہے شب چودہ کو چار رکت نماز پڑھی جاتی ہے اور شب پندرہ کو چھ رکت نماز پڑھی جاتی ہے تمام تر نمازوں کا طریقہ یہی ہے دو رکت پڑھیں گے تو پھر بھی وہی طریقہ ہے چار رکت پڑھیں گے دو دو کر کے لیکن طریقہ وہی ہے سبی کا طریقہ یہی ہے طریقہ یہ ہے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھیں گے اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے تیرہ چودہ اور پندرہ کی مقصود دعا کا ذکر بھی ہو گیا اور شبہ تیرہ اور شبہ چودہ اور شبہ پندرہ کی جو شبہہ بیس کی نمازیں ہیں ان کا ذکر بھی ہو گیا اب آتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی تیرہویں شبہ کی دعا کی طرف اور نماز کی طرف دعا آپ دیکھ رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں پرودگار آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے اس دعا کے بعد امیرہ کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کی بتائی ہی وہ نماز جو کہ تیرہ کی رات کی نماز ہے امیرہ کائنات فرماتے ہیں کہ تیرہ کی رات چار رکت نماز پڑھیں جو کہ دو دو کر کے پڑھی جائے گی جس کی ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد پچیس مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے مولا امیرہ کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز پڑھنے والا پلے سرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور یاد رکھیں گا کہ سرات کو شبہہ بیز کی کی کیونکہ یہ پہلی رات ہے تو دو رکت نماز بھی آپ پڑھیں جس کی ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ توحید ایک ایک بار پڑھیں گے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا سوا نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس وہ فرمادتے ہیں کہ نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تیرہویں دن اللہ اہل مکہ اور مدینہ کی عبادت کی مثل ثواب دے گا اور تمہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر پتھر اور مٹی کی تعداد میں شفاعت نصیب کرے گا موسیقی